بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک مسئلہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ روزہ لڑکا اور لڑکی کے اوپر کتنے سال کی عمر میں فرض ہو جاتا ہے چنانچہ اس کے تعلق سے ہمشریت کا حکم یہ جان لے کہ روزہ لڑکا اور لڑکی کے اوپر بالغ ہونے کے بعد فرض ہو جاتا ہے اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت کیا ہے تو شریعت متحرہ نے لڑکا اور لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت یہ بتلائی ہے کہ لڑکے کو احتلام شروع ہو جائے جس کو نائٹ فائلڈ کہا جاتا ہے کہ لڑکے کو اگر احتلام شروع ہو جائے نائٹ فائلڈ شروع ہو جائے تو لڑکا بالغ ہو جاتا ہے یہ لڑکے کے بالغ ہونے کی علامت ہے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی علامت بھی یہ ہے کہ اس کو احتلام شروع ہو جائے اور لڑکی کے بالغ ہونے کی دوسری علامت یہ ہے کہ اس کو حیز یعنی مہواری آنا شروع ہو جائے جو پریڈ ہوتے ہیں عورت کے تو لڑکی کے حیز کے دن شروع ہو جائے ہر مہینے کے جو مقصوص ایام ہوتے ہیں جب لڑکی کو حیز کے ایام شروع ہو جائیں گے تو حیز آنے سے لڑکی کو بالغ سمجھا جاتا ہے اگر لڑکا یا لڑکی کے اندر کوئی بالغ ہونے کی علامت اگر نہ پائی جائے تو پھر شریعت متحارہ نے لڑکا اور لڑکی کے لیے بالغ ہونے کی عمر پندرہ سال مقرر کی ہے کہ لڑکا اور لڑکی اگر پندرہ سال کے ہو جائے تو پھر وہ بالغ شمار ہوتے ہیں پھر ان کے اوپر نماز اور روزہ فرض ہو جاتا ہے ہاں اگر پندرہ سال کے عمر ہونے کے بعد بھی چاہے ان کو حیز آئے چاہے لڑکا کو احتلام ہو یا نہ ہو چاہے لڑکی کو حیز آئے یا نہ آئے اگر پندرہ سال کے عمر مکمل ہو گئی تو اب نماز اور روزہ لڑکا اور لڑکی کے اوپر فرض ہو جاتا ہے تو روزے کی جو عمر ہے روزہ رکھنے کی روزے کی فرضیت کی وہ ہے پندرہ سال پندرہ سال سے پہلے پہلے اگر کسی لڑکے کو احتلام ہو جائے یا لڑکی کو حیز آنے شروع ہو جائے تو پھر روزہ ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ بچہ یا بچی کو سات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے اور جب دس سال کے ہو جائے تو نماز چھوڑنے پر ان کی سرزنش کی جائے اسی طریقے سے روزے کا مسئلہ ہے کہ اگر کوئی بچہ سات سال کی عمر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اور وہ بہ آسانی بغیر کسی ضرر اور نقصان کے روزہ اگر مکمل کر لیتا ہو تو سات سال کی عمر میں اس کو روزے کا حکم کرنا چاہیے اور دس سال کی عمر کے اندر روزہ رکھنے کی اس کو تاقید کی جانی چاہیے تاکہ اس کو بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنے میں کوئی دشواری اور پریشانی نہ ہو اور شروع سے ہی بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کو روزہ رکھنے کی عادت ہو جائے بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھنے میں اس کو کوئی بھی دشواری اور پریشانی نہ ہو تو دس سال کی عمر میں اگر بچہ اتنا صحت مند ہے کہ جو روزے کو بہ آسانی اگر پورا کر سکتا ہو تو پھر اس کو روزہ رکھوانا چاہیے اور اگر بیچ میں کوئی پریشانی ہو جائے تو روزہ توڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ نابالغ اگر روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے روزے کی قضاء لازم نہیں آتی یہ صرف اس کو عادت ڈلوانے کے لیے ہے باقی جو روزہ فرض ہوتا ہے وہ بچے کے اوپر یا بچی کے اوپر پندرہ سال کی عمر کے اندر روزہ فرض ہوتا ہے پندرہ سال سے پہلے اگر بالغ ہونے کی کوئی علامت پائی جائے تو پھر پندرہ سال سے پہلے بھی بالغ ہونے کی صورت میں روزہ اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے فقط واللہ خوالہ سال سے پہلے بھی بالغ ہونے کی قضاء